اگر پہلے ہم کریں گے کراچی کے نالوں کو صفائی اور برساتی نالوں کو جو کہ برساتی نالیں ڈمپنگ راؤنڈ بن گا سارا لوگ کچھرہ وہیں ڈال دیتے ہیں کیونکہ کلیکشن نہیں ہے اور جو پلاسٹرک ہیں آپ کو پتہ ہے پلاسٹرک سو سو سال تک وہ نہیں ہوتا وہ پڑھا رہتا ہے اور یہاں تباہی ہو گئی ہے تو پہلے ہم برساتی نالوں کو صاف کریں گے اور ان کے ساتھ جو کچھرہ ہے یہ ہے فیز ون ہمارا تو اگلے دس دن کے اندر ایت تک ہم چاہتے ہیں کہ کوشش کر کے جتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ کلاغنگ ہوئی ہوئی ہے نالوں کی جہاں کلاغ ہو گئے نالے وہ ہم پہلے صاف کریں تاکہ اگلی بارش میں کراچی کے لول آئے گئی ہے کراچی میں پانی جو ہے وہ اٹھ کے اوپر نہ آجے اور گھروں کے اندر نہ گزے اور بیماریاں کیونکہ یاد رکھیں سب یہ پانی کی بیماریاں ہیں اور اس وقت کراچی کا حال یہ ہے کہ جو جو گندہ پانی ہے وہ پینے پینے کا پانی مل گیا یہ بھی ویسے ایک سوچنے کی بات ہے لانگ ٹرم میں کہ یہ کراچی وارٹر ایند سویج وورٹ کیا ہوتا ہے یہ پوٹیبل وارٹر جو ہوتا ہے پینے کا پانی اس کا گھٹر کے پانی سے تعلق کیا ہے یہ ایک ایک لانگ ٹرم ڈسکرشن ہے لیکن پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم کراچی کے سارے نالے جن کو سٹرم ڈرینز کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ ہم امیجیٹلی ساپ کریں گے اور ڈیٹیل پلان میں آپ کو شامکت ہوں گا کہ کس طرح وہ ہم کر رہے ہیں ایف ڈبلو او ہمارے ساتھ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ان کی بڑی مہربانی کیونکہ لوجسٹرک سپورٹ ہم کو بہت چاہیے اس میں یہ ساری سپورٹ ہے یہ لوجسٹرک کا کام ہے ڈمپر چلیں گے ایکسکیویٹر چلیں گے آہ لوڈرز ہوں گے ہر ہر چھوٹی چھوٹی جگان کے اوپر کچھرا پڑا ہوا ہے وہ وہ سائملٹینیس لی چلے گا لیکن فوکس اس وقت ہمارا ہے کراچی کے نالے صاف کرنا اور ساتھ ساتھ پھر ہم جو کیونکہ بیک جو کچھرا پڑا ہوا ہے آپ باہر نکلیں آپ کو تو پتہ ہے کراچی میں کہیں بھی چلے جائیں کسی گلی میں مڑھ جائیں وہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا ہے کیونکہ وہ کلیکٹ نہیں ہوتا تو تو وہ وہ سیکنڈری ساتھ ساتھ ساملٹینیس ہمارا چلتا رہے گا تو یہ جو مہم تھی نا مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اتنا اوور ویلمنگ ریسپونس ہے اتنے لوگوں نے آہ ریسپونڈ کیا ہے پتہ نہیں فون بجے جا رہا ہے سمجھ نہیں آری کہ آہ اور کو کیونکہ سب نے بات کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں جی ہم کوئی کہتا ہے ہزار وولنٹیرز دینے کو تیار ہوں کوئی کہتا ہے میں پیسے دینے کو تیار ہوں کوئی کہتا ہے کہ جی میں ایک علاقہ مجھے دے دیں میرے پاس یہ بھی لوگ آئے ہیں انڈسٹریل ایڈیا سے کہ انہیں کہا جی یہ پوری علاقہ میں جاتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے لیکن اس کی ایک مینجمنٹ ہونی چاہیے چیلنجز سے جو تین بڑے چیلنجز سے وہ ایک تھا کہ جو جو اس کی لوجسٹکس کا جو میں نے آپ سے بتایا کہ بڑے شکر گزار ہیں کہ ہم سارے مل کے اس کو کر رہے ہیں اور ایف ڈی 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 ہمارے ساتھ مل گئی ہے اینل سی والوں نے بھی ریچ آؤٹ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں دوسرا چیلنجز تھا کہ جو لوگ پیسے لے گے آ رہے ہیں کہ جی ہم چیک دے وہ میں تو نہیں لے سکتا اپنے اکاؤنٹ میں جب کوئی اس کی ایک میکانیزم ہونا چاہیے کہ وہ کدھر پیسے جمع کرائیں گے اگر وہ سرکاری اکاؤنٹ میں ایسے والے جمع کرانے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ دس روپے کا جو چیز ہوتی ہے وہ اسی روپے میں خرید جاتی ہے تو یہ یہ اور یہ عوام کا پبلک کا پیسہ ہے پبلک موبلائیز ہوئی تھی ہے تو اس کی ایک اپنے وحیقل ایک ڈیفائن کرنی تھی کہ وہ کیسے لے جائے اور اس کی اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ صاف ستری پیمنٹ کس طرح سٹرکچر ایک ووڈ ڈیفائن کرنا تھا اور تیسرا تھا کہ سارا کچھرا کٹھا کر کے پھیکنا کے در ہے سارا جو کچھرا اٹھے گا وہ اس کا ایک وہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جو ہے وہاں بارش کی وجہ سے وہ کافی گیلا ہے وہاں پہ ٹرک پھس پھوس بھی جاتے ہیں اس کی بھی ایک لوجسٹکس کا شروع تھا الحمدللہ وہ ہم نے ایڈریس کرنی ہے یہ چیزیں اور میں مہر صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے کل وقت نکالا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنے سارے چیلنجز ہمیں بتائے ان کی ہم ہیلپ لے رہے ہیں اور سارے نقشے اور انجینئریں کی ان کی پوری ہم ہیلپ لیں گے میں نے کل سعید گنی صاحب کا بیان ٹی وی بھی سنا اور ان کا ٹویٹ بھی آئے کہ جناب وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں میں تو ان کو واپس جواب یہ دیا تھا کہ صبح ساڑھے دس میں میں کی پی ٹی میں ہوں سارے جو ایم پی اے سے اور ایم پی اے ان سے مل رہا ہوں وہ بھی ان کو تو میں نے کہا کہ ضرور آئیں بیٹھیں ساتھ کریں کام ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جی آہ شاید وہ خود نہ کر سکیں کر سکیں وہ تو نظر آگے نہیں کر سکے دس گیارہ سال میں جس کو ہیلپ کرنی ہے یہ کراچی کے شہر کا مسئلہ ہے ارسپیکٹیو اف پولٹیکل پارٹی ہر کراچی کے شہری کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے ساتھ دینا چاہیے ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے یہ وہ کہتا ہے نامہ مالو بنیات اگر نیت ٹھیک ہوتی ہے تو راستہ تو ہر عمال کا داروں عدار نیت پہ نیتیں ہماری ٹھیک ہیں یہ آپ کو کراچی کے شہروں کے شہریوں کا بزنس کمیونٹی کا انڈسٹریل ارگنیزیشنز کا ٹریڈ باڈیز کا بڑے بزنس آرزز کا بینکز کا بڑی انڈسٹریز کا لوگوں کا خاص طور پر لوگوں کا اور سب سے زیادہ ضروری میڈیا کا کیونکہ پہلے یہ بھی ایک پہلا موقع ہے کہ ماشاءاللہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز ہیں جو آپ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں وہ ساروں نے اون کر رہی ہے کیمپین کو جو بھی بڑا میڈیا ہاؤز ہے میں ان سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انبائس نان پارٹیزن ہر ہر ایک میں اس کیمپین کو اون کیا ہے پرائیم میری صاحب نے یہ مجھے ڈریکشن دی تھی کہ اس کو اب کرنا ہی کرنا ہے اور پرائیم میری صاحب سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے بیس سال میں ہم نے ہمیشہ ایک چیز سنی بھی اور سیکھی بھی ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے وقت یہ من سوچو کہ اگر اگر ہار گئے تو کیا ہوگا ہمیشہ یہ سوچو کہ اگر جیت گئے تو کیا ہوگا تو بگ رسک has big rewards اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ سب مل کے ہم کراچی کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ شام کو چھے ساڑھے چھے بجے میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا اس وقت آپ یہاں رہے میڈیا والوں کو اگر آپ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں لنچ کا بندوبست میں کر رہا ہوں پانی آپ کو ضرور ملے گا میرے بھائی اور 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 ختم بات بات ختم کر لوں اور اور شام کو جو بھی ساری بزنس کمیونٹی والے بھی آ رہے ہیں چیز اس آل اوپن ٹرانسپیرنٹ ہر ایک چیز ساری عوام کے سامنے رکھی ہوئی ہے بس صرف دو سوال لوں گا جی میں نے پہ ایک میٹنگ میں پھولتا ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں سر تین وزی کے خبرے میں چلانا بھی ہے کچھ ہے آپ کس سے ایسس کی ایسا پائی میں کیونکہ آپ کے جو پی ایس ہیں داغاری صاحب یہ بیٹھے میں اگر ابھی فون بجرا آپ کے سامنے میں نہیں اٹھا رہا تو وہ شکوا تو نہیں ماتا چلیں اس وقت میٹنگ ہے کم ہوتی تھی سر ابھی میٹنگ کے زیادہ ہوتی ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی فون آئے میں اٹھا لوں ٹریس کانفرنس میں اسی طرح کر میٹنگ میں میں بیٹھا ہوں ان کی بات سن رہا ہوں خورم شیر زبان کی اور آپ کا فون آ رہا ہے میں ان کو بلو رکھ جائے سر خدا کے واسے آپ لوگ پوزیٹیف چیزیں بھی تھوڑی دیکھیں ایک اچھی چیز کر رہے ہیں اگر فون نہیں اٹھا اٹھا لیں گے 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 ساڑھے چھے بجے آپ کو جواب دوں گا نا ساری چیزوں بجے